موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکھیوں پر وزیر سہت ای راجندر نے شمساباد ائرپورٹ کا کیا موینہ اسکرننگ سنٹر کا جائزہ انتظامیاں اور ڈاکٹرز کو ضروری ہدایات ریاست نے بی سی طبقے کے ساتھ صرف کیسیار نے انصاف کیا ہے ریاستی وزراء کا دعویٰ شہر اور مزافاتی علاقے میں خودکشی کے دو علاہدہ واقعات آدیتیا ہاسپٹل کے ایم ڈی نے خود کو گولی مار لی اور سرکے کی وارداتوں میں ملوث چار سارے قرفتار چندران کو ٹاپ پولیس کی کاروائی سرکے آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب وزیر سہت ایٹیلا راجندر نے پیر کو شمساباد کے راجیب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا معینہ کرتے ہوئے اسپیشل تھرمو اسکرننگ سنٹر کا مشاہدہ کیا شمساباد ائرپورٹ پر یہ اسکرننگ سنٹر کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے قائم کیا گیا ہے واضح رہے کہ ہندوستان کے تمام ائرپورٹ پر مسافرین کی جانچ کی جا رہی ہے اور ہیدراباد کے ائرپورٹ پر بھی دنیا کے مختلف ممالک سے پہنچنے والے مسافرین کی جانچ ہو رہی ہے یہاں تک کہ گھرے لو مسافرین یعنی کہ ڈومیسٹک پیسنجرز کی بھی جانچ ہو رہی ہے اس موقع پر وزیر سہت ای راجندر نے ائرپورٹ حکام کے علاوہ شعب سہت کے اہدداروں سے تفصیلات حاصل کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سہت نے بتایا کہ ائرپورٹ کی چار گیٹس پر سکریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹے طبیعی عملہ مسافرین کی جانچ کر رہا ہے اگر کسی مسافر میں کوویڈ انیس کی علامات مضبط پائی جاتی ہیں تو اسے الہیدہ گیٹس سے گاندی ہاؤسپٹل پہنچانے کی انتسامات ہیں وزیر سہت نے بتایا کہ شمساباد ائرپورٹ پر یومیاں پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار مسافرین آتے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے سکریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ریاست تلنگانہ میں بی سی طبقے کے ساتھ کسی نے انصاف کیا ہے تو وہ وزیراعلا کے چندرشے کھراؤ ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزرہ سرنیواز یادو سرنیواز گارڈ اور جی کملا کرنے یہ بات کہی سرنیواز یادو نے کہا کہ معاشی بہران کے بوجود کیسی آر حکومت میں بہترین بجٹ پیش کیا ہے یہ بجٹ کیسی آر کی طرف سے گزشتہ چھ مہنوں سے کی گئی مہنت کا پھل ہے معاشی مہارین کی طرف سے بھی بجٹ کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے بجٹ میں بی سی طبقے کو خیر معاملی اہمیت دی گئی ہے ویسے تو تمام طبقات کی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ستر سال کے بعد تیلنگانہ میں بی سی طبقے کے ساتھ انصاف ہوا ہے کانگریز اور بی جے پی صرف زبانی دعوے کرتے آئے ہیں لیکن کیسی آر نے بی سی طبقے کی توقعات کو پورا کیا ہے بی سی سپلان کے تحت بھی غیر معاملی بجٹ مختص کیا گیا ہے اس موقع پر سرنیواز گارڈ نے کہا کہ منصفل انتقابات میں بی سی طبقے کو چوالیس فیصد نشستیں دی گئی تھی مارکٹ صدور اور نامزد عہدوں پر بھی بی سی طبقے کو اہمیت دی گئی مرکز میں بی سی طبقے کے لیے خصوصی وزارت کا بھی کسی آر نے مطالبہ کیا ہے ہر حلقے میں بی سی طبقے کے لیے اخامتی سکولز خائم کیے گئے ہیں ایک اور وزیر جی کملاکر نے کہا کہ بجٹ میں بی سی طبقے کے لیے جس طرح سے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے ان کا طبقہ وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کرتا ہے عظیم تر بلدیا ہیدر آباد کے بجٹ میں دیس ہزار کروڑ اوپے مختص کرنے پر جی ایچ ایم سی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا ٹینگ منڈ پر واقعے جی ایم سی کے ہیڈکورٹر پر میئر بی راموہ نے کارپوریٹرز کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ حکومت نے ہیدر آباد کی ترقی کو اولین ترجی دی ہے وزیر اعلیٰ کے سی آر ہیدر آباد کی ترقی کے لیے ماستر پلان تیار کر رہے ہیں موسیٰ ندی کی خوبصورتی اور اس کی تذیعن کے لیے بجٹ میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے بستی دواخانوں کی تعداد تین سو پچاس کر دی گئی ہے اس وقت شہر میں پچیس ہزار ڈبل بیڈوں مکانات تیار ہیں مزید چھالیس ہزار مکانات کی تعمیر آخری مرحلے میں تاقل ہو چکی ہے شہر میں عوام کو تمام بنیادی سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پابند احد ہیں میئر کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ انتقابات کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہے میئر نے ہیدر آباد بلدیا کے قبل از وقت انتقابات کے امکان کو خارج کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے چندر شکروں نے ریاست کے عوام کو ہولی کی مبارک بات دی ہے اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ رنگوں کا یہ تہوار بھائی چارے کے ساتھ منایا جائے گا ریاستی وزراء اور دوسری جماعتوں کے قائدین نے بھی عوام کو ہولی کی مبارک بات دی ہے ریاستی وزیر فینانس ہر اعلیٰ نے ہولی کے موقع پر سدی پیٹ کے مخامی عوامی نمائندوں کے ساتھ ہولی منائیں اس موقع پر ہر اشراو نے کہا کہ بڑے اور چھوٹے کے امتیاز کے بغیر سب کو ہولی منانی چاہیے اس موقع پر ہر اشراو نے کچھلے کی نکاسی سے متعلق بھی عوام میں شعور بیدار کیا اور وارڈس کو صاف سترہ رکھنے کا مشورہ دیا شمال مشرقی دلی میں تشدد کی واقعات کے متاسین کے لیے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین اویسی کی ایما پر مفت میڈیکل کیمپس خائم کیے گئے ہیں صدر مجلس نے اس مقصد کے لیے رضاکارانہ تنظیم سیٹیزن کلیکٹیو فور پیس اینڈ ہیلپ ہینڈ کو بھاری مختار میں عدویہ کا عطیہ دیا ہے ایک کیمپ اندرہ بیہار اور دوسرا چمن پارک میں خائم کیا گیا ہے جہاں متاسین کی کثیر تعداد نے سستفادہ کیا متاسین کے لیے مفتبی تشقیص اور مفتبائیوں کا نظم کیا گیا ہے جن کو مزید میڈیکل اعانت کی ضرورت ہو اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے دلی کے متاسین کے لیے مجلس کے ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی کارپوریٹرز کانسلرز حکومت مخامی ادارجات کی نمائندوں کی طرف سے ایک ماہ کی تنقا بطور اتیہ کا بیرسر اویسی نے اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ سے کون برد سیٹیفیکٹ پوچھ رہا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ریاستی بی جے پی کے سطر لکشمن نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سی اے اے کا برد سیٹیفیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے شہریت ترمیمی قانون پاکستان بنگلہ دیش اور اکوانستان میں استحصال کا شکار ایسے ہندووں کو شہریت دینے کا قانون ہے کیسی آر اسے شہریت قانون سے جوڑ کر عوام کو گمرا کر رہے ہیں لکشمن نے کہا کہ کیسی آر تیلنگانہ کی تشکیل سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ تیلنگانہ میں پیدا نہ ہونے والوں کو اسکولرشپ نہیں دی جائے گی اور دوسری مرات بھی نہیں دی جائے گی کیسی آر کو اپنے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر رکن اسمبلی موظم خان کو بجٹ اجلاس کے لیے پینل سپیکر نامزد کرنے پر دار السلام میں ان کی گل پوشی کی گئی مجلس کے جنرل سیکریٹی سید احمد پاشا خادری ارکان اسمبلی جعفر حسین مرات کوسر مہیدین کے علاوہ ارکی نے بلدیا اور سرگم ملیسی کارکنوں نے موظم خان کو وارقباد دی اور کل پوشی کی خلیفہ چہرم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر جلوس نکالا گیا جلوس براہ کوٹلی علیچہ چار منار گلزار حوز بنجے شاہ پرانی حویلی اور دار الشفاہ سے ہوتا ہوا کوہ مولا علی پہنچا جگہ جگہ جلوس کا استقبال کیا گیا مختلف شیعہ تنظیموں کے نماندوں نے انتظامات میں حصہ لیا مجلس کے رکون کونسلر ریاض الحسن آفندی کے علاوہ ملیسی کارپوریٹر سوحل قادری اور میر باسد علی بھی اس موقع پر موجود تھے آصف نگر کی شارپ مارشل آیٹس اکاڈیمی کے طلبا نے دار السلام میں مجلسی عراقین اسمبلی احمد پاشا خادری اور جعفر حسین بیرہ سے ملاقات کی واضح ہے کہ ان طلبا نے فتح میدان میں منقضہ مخابلوں میں میڈلز حاصل کیے ارکان اسمبلی نے ان طلبا اور ان کے کوچ کو مبارک بات دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ایسے وقت جبکہ موسم میں گرمہ کا آغاز ہو چکا ہے شہر حیدرباد میں کزیتہ 36 گھنٹوں سے مطلع عبرالود ہے اور کئی مقامات پر بارش اور زالہ باری ہوئی ہے گو کے مجموعی درجہ حرارت میں کوئی نمائیہ کمی ریکارڈ نہیں کی گئی البتہ بارش کے اثر سے نم ہوائیں چلنے لگی ہیں موسمیات کے ادارے کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوئی ہے بحر عرب سے جنوب مغربی ہواں اور قلیج بنگال سے آنے والی ہواں کے ایک دوسرے سے ملنے کے سبب موسمی غیر اعتدالی پیدا ہوئی ہے موسمیاتی مہارین نے بتا کہ قلیج بنگال میں اڈیسا کے سندھ ایک کمزور طوفان رماتواں ہیں اس کے اثرات بھی تلنگانہ پر پڑ رہے ہیں اس موسمی تغیر سے شہریوں کو تھوڑی راحت حاصل ہو رہی ہے شہر کے مشہور آدیتیا گروپ آف ہاسپیٹلز کے ایم ڈی رویندر کمار نے خود کو اپنی لائسنس یافتہ ریولور سے گولی مار کر خودکوشی کر لی ہے بات آگا کہ میرچل زلہ چیواہر نگر کے میدھولا کالنی میں اپنی والدہ کے گھر پر ڈاکٹر رویندر کمار نے یہ انتہائی اختام کیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر رویندر کمار کی لاش کو پوس ماتم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ذرائع کے مطابق اتوار کی رات ڈاکٹر رویندر اور ان کی اہلیہ کے درمیان مبینہ بحث و تقرار ہوئی تھی اس کے بعد ڈاکٹر رویندر رات در گئے اپنی والدہ کے گھر چلے گئے رات دو بجے انہوں نے اپنی اہلیہ کو فون کرتے ہوئے اپنے فرزن سے بات کی فرزن سے معافی مانگنے کے بعد انہوں نے فون کٹ کر دیا اب ہی اس وقت کی مزید تفصیلات آنے باقی ہیں اس سے پہلے بھی ایک نامور ہسپٹل کے ڈاکٹر نے بھی خراسانیوں کے باعث خودکشی کر لی تھی ہیدر آباد میں اتوار کو نرگنڈے کے تاجر ماروٹی راؤ نے بھی خودکشی کی تھی ادھر میک میں برخی کے دفتر ٹرانسکو واقع راجندر نگر میں کام کرنے والے ایک ملازم نے اہدداروں کی مبینہ خراسانی کے وجہ سے خودکشی کر لی تفصیلات کی مطابق اتوار کی رات راجندر نگر کی رہنے والے پروین نے گھر کے افراد خانہ سے کہیں جانے کا بہانہ کیا اور اس نے اسی مکان کی پہلی منزل پر جا کر کمرے میں پھانسی لے لی وہ گزیتہ ایک مہینے سے ڈیوٹی پر نہیں جا رہا تھا اس نے گھر کے افراد خانہ جب وہ گھر نہیں پہنچا تو راجندر نگر پولیس میں شکایت تچ کرائی پولیس نے ایک کیس درچ کیا ہے تحقیقات جاری تھی خودکشی کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے کسی نئے شوہر کی حراسانی سے خودکشی کی ہے تو کوئی خرص کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے خودکشی بزدی لوگ مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی کرنے لگے ہیں اس تعلق سے بڑے پیمانے پر شعور پیداری مہین چلانے کی ضرورت ہے چنران گھٹا پولیس نے سرقے کی واردات میں ملوث چار سارے کو کوکی رفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ چھ مارچ کو ملارد پولی کے ساکین محمد رحیم نے شکایت تجھ کرائی تھی کہ پانچ مارچ کو حاشم آباد میں واقعے ایک پانچ آب کو سالے گیارہ بجے بن کر کے جب وہ آٹو کے ذریعے کھر لوٹ رہے تھے جانگیر آباد کے پاس آٹو ڈریور ہاجی جو ملزن نمبر ایک بتا گیا ہے آٹو کو ایک گلی میں رکھ دیا اور اس کے جیپ کی تلاشی لی ازوران ہاجی کے دوسرے ساتھی واجی سجاد اور احمد وہاں پہنچ گئے اور رحیم کو صدو کوپ کرنے لگے اور اٹھالیس ہزار روپے کی نقدرخم چھین لی پولیس نے شکایت تجھ ہونے کے بعد تحقیقات کرتے ہوئے چاروں ملزمین کو گرفتار کیا ہے ان کے خفزے سے آٹھ ہزار روپے کی نقدرخم ایک آٹو اور ایک سکوٹر کو بھی سپ کر دیا گیا ہے وائٹنر کا نشہ کرنے والے شہر میں امن و خانون کا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں پرانہ پول ٹرافیک آٹپوس کے پاس پہ شائع ایک واقعے میں نشے کے آدھی شخص نے خود کو زخمی کر لیا جب پولیس اسے تبینداد فرہم کرنا چاہتی تھی وہ وہاں سے فرار ہو گیا مسکورہ شخص کے سر پر زخموں کے نشان تھے اور اس کا شر بھی خون سے رنگا دیکھا گیا اس سے پہلے بھی انجنبولی کے علاقے میں وائٹنر کا نشہ کرنے والے شخص نے دہشت پھیلاتے ہوئے خود کو بلیٹ سے کٹ لیا تھا پولیس کو ان اناثر کے قلاف سر کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ امن و خانون کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں وزیر سہت ای راجندر نے شمساباد ائرپورٹ کا کیا موینہ سکرننگ سنٹر کا جائزہ انتظامیاں اور ڈاکٹرز کو ضروری ہدایات ریاست نے بی سی طبقے کے ساتھ صرف کسی آر نے انصاف کیا ہے وزراء کا دعویٰ شہر اور مزافاتی علاقے میں خودکشی کے دو علاہدہ واقعات آدیتیا ہاسپٹل کے ایم ڈی نے خود کو گولی مار لی اور سرکھے کی وارداتوں میں ملوث شار سارے قرفتار چنرانگوٹا پولیس کی کاروائی اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ